موسند بزار کی روایت پہلی چیز ہے سخت دلی یعنی انسان کا دل بہت سخت ہو جائے اور آدمی کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آسو نہیں نکلتے آسو نکلنے کے لیے انسان کے دل کا نرم ہونا ضروری ہے تو دیکھو کہ کسی آدمی کا دل سخت ہو گیا ہے اس کی آنکھوں سے آسو نہیں نکلتے ہیں یہ اس کے بدبخت ہونے کے علامت ہے دوسری علامت طول طویل منصوبے بنانا حیات ہے بڑی مختصر اور منصوبے بنا رہا ہے سہکڑو زالگے اس کو طولے عمل کہتے ہیں دیکھو کہ کوئی شخص طولے عمل میں گریفتار ہے لمبی لمبی آرزویں کرتا ہے مستقبل کے لمبے لمبے پلانس بناتا ہے بدبخت ہے وہ اور تیسری چیز حرسالت دنیا دنیا کا حریص ہو جانا سادی نے بڑی اچھی بات کہ یہ کہتا ہے رودہِ تنگ بیقنا نیتے ہی پرگردد رودہِ تنگ بیقنا نیتے ہی پرگردد نعمتِ روئے زمی پرنا کونت دیدہِ تنگ کہ خالی اتڑی صرف ایک روٹی سے بھر جاتی ہے لیکن حریص کی آنکھ کو پوری دنیا کی دولت مل کر کے بھی نہیں بھر سکتی اس حرس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہاں نیکیوں میں حرس یہ محمود ہے پسندیدہ ہے لیکن دنیا میں حرس یہ مضموم ہے اللہ کے ہاں نا پسندیدہ ہے